ایک بھول اور چالیس سالوں کا سوکھا ایسا ہی کچھ حال ہوا ہے دیش کی سب سے پرانی راجنیتک پارٹی کانگرس کا جس کے لیے مرزاپور اب سنہرے خواب جیسا ہو گیا ہے ماں وندھواسنی کی نگری مرزاپور کے یوں تو کس سے انیک ہے لیکن یہاں کی سیاست سے زیادہ دلچسپ کچھ بھی نہیں ہے یہ وہی مرزاپور ہے جو آزادی کے بعد سے کانگرس کے لیے ایک ابھید کلے جیسا تھا لیکن اب اسی کلے کو پانے کے لیے کانگرس پچھلے چالیس سالوں سے کڑا سنگھرش کر رہی ہے اور سنگھرش کر بھی رہی ہے یا نہیں آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں شریش بھارت اور آپ کے ساتھ میں ہوں مقتاز سکھ پرٹن کے درشتی سے مرزاپور اترپردیش کا کافی مہتپون زلہ مانا جاتا ہے یہاں کی پرانکرتک سندرتہ اور دھارمک باتاورن بربس لوگوں کا دھیان اپنی اور کھیشتا ہے اور اسی طرح سے یہاں کی سیاست بھی کافی دلچسپ رہتی ہے آج ہم اسی مرزاپور سے جڑا ایک سیاسی قصہ بتانے جا رہے ہیں جو کانگرس کی بڑی بھول کی وجہ سے محض ایک قصہ ہی بن کر رہ گیا ہے آزادی کے بعد سے مرزاپور پر اپنا دب دبا قائم رکھنے والی کانگرس نے آخری بار 1984 میں یہاں سے چناف جیتا تھا اس کے بعد کبھی واپسی نہیں کر پائی پورو مکھی منتری کملاپتی ترپاٹھی کی سلاں نہ ماننے کا کھامیازہ کانگرس آج تک بھگت رہی ہے اور لقمت ونٹیلیٹر پر آ گئی ہے چالیس سالوں سے جیت کے لیے ترس رہی کانگرس کا انتظار اب اور بھی لنبا ہونے والا ہے جوکہ اس بار سپا کانگرس گڑ بندھن کے چلتے یہ سیٹ سپا کے کھاتے میں ہیں اگلے مہینے دیش بھر میں لوگ سبھا چناف ہونے جا رہے ہیں اور جب بات لوگ سبھا چناف کی آتی ہے تو مرزاپور لوگ سبھا سیٹ کے چنافی آکڑے کافی کچھ بیان کر دیتے ہیں آزادی کے بعد ہوئے پہلے چناف میں کانگرس پارٹی کے جان این ویلسن مرزاپور سے چناف جیتے تھے 1957 میں پھر انہیں مرزاپور سے جیت ملی 1962 کے لوگ سبھا چناف میں کانگرس کے شیام دھر مشرا یہاں سے جیتے 1967 میں ہوئے چناف میں کانگرس کے ہاتھ سے مرزاپور کی سیٹ کھسک گئی 1971 میں ایک بار پھر کانگرس نے زبردست واپسی کی کانگرس کے پرتیاشی عجیز امام نے یہاں سے جیت درس کی 1977 میں پھر کانگرس کے ہاتھ سے مرزاپور کی سیٹ چلی گئی 1980 میں پھر کانگرس امیدوار عجیز امام جیت گئے 1984 میں کانگرس امیدوار امکانت مشرا کو یہاں سے آخری بار جیت ملی اور اس کے بعد سے ہی یہاں کانگرس پارٹی کے اُلٹے دن شروع ہو گئے لیکن کیا وجہ ہو سکتی ہے جو 84 کے بعد کانگرس کی پھر کبھی مرزاپور میں واپسی نہیں ہو سکی کیا کسی کی گلتی تھی یا پھر کوئی بڑا بلنڈر ان سوالوں کے جواب تلاشنے کے لیے ہمیں اتحاس کے کچھ پننے پلٹنے ہوں گے دیش کی رانیتی پر باریکی سے نظر رکھنے والے ورشت پترکار پربھات مشرا بتاتے ہیں کہ رامندر کو لے کر جب لہر چلی تو اس میں کانگرس بہ گئی مرزاپور میں اس لہر کا کافی بڑا اثر تھا جناب آتے جاتے رہے کانگرس اچھا پردشن بھی کرتی رہی لیکن کبھی واپسی نہ کر سکی اب راجتک جانکاروں کا ماننا ہے کہ کانگرس کے شیرش نیدرتو نے مرزاپور کو اندیکھا سا کر دیا تھا مرزاپور میں مضبوط لوگوں کو پارٹی کی کمان نہیں ملی اور نہ ہی بہتر پردیاشیوں کو میدان میں اتارا گیا کانگرس کے کمزور ہونے کا سیدھا فائدہ چھیتری دلوں کے ساتھ بی جے پی کو ملنے لگا اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا ترک یہ بھی ہے کہ پربانچل کے ایک اندار نیتا اور پورو مکہ منتری کملا پتی ترپارٹی کی صلاح نہ ماننے کی وجہ سے آج کانگرس یہاں بلوکت ہونے کی قدار پر ہے کملا پتی ترپارٹی نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں کانگرس آلہ کمان کو سمجھایا تھا کہ کانگرس کے وفادار اور مضبوط لوگوں کو پارٹی کی کمان دی جائے لیکن ان کی باتوں کو درکنار کر دیا گیا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے جو کبھی ابھید قلعہ ہوتا تھا آج وہی کانگرس اپنا استطور بچانے کی لڑائی لڑ رہی ہے لیکن گلتی کوئی نہیں مانتا مرزاپور کے مددے پر ہمیشہ سے ہی کانگرس میں اندرونی کلے ہوتی رہی ہے جنپد میں پارٹی ونٹیلیٹر پر ہے کانگرسی نیتا ایک دوسرے پر یا پھر شیش نیترتو پر ہار کا ٹھیک راب پھوڑتے رہتے ہیں کانگرس نیتا دیاشنکر پانڈے کی مانے تو سال 1989 کے بعد سے آلہ کمان نے مرزاپور پر دھیان نہیں دیا نہ صرف چھتری سطر پر بلکہ داشتری سطر پر بھی پارٹی کمزور ہوئی پریانکہ گاندھی کے نیترتو میں مردیش کانگرس کمیٹی پچھلے پاس سالوں سے ایکسپریمنٹ کر رہی ہے اپنے مول ووٹروں کو بچانے میں فیل ہو چکی کانگرس نئے ووٹرز کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ان سب کا کچھ نتیجہ نکلتا نہیں دکھ رہا ایسے میں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ اگر کانگرس نے مرزاپور پر اب بھی دھیان نہیں دیا تو یہاں اس کی نیا ماں وندی واسنی بھی پار نہیں لگا سکتی تو فلحال کی اس خبر میں بسطنا ہی باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں شریشت بھارت شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت